ہمارا کسان جا کر کے اپنی فصل کی قیمت لے لے نہ قیمت دے پا رہی ہے لیکن مہنگائی کر کر کے ایٹا والوں سے بہت پیسہ ایٹھا ہے نو نے اتنا پیسہ ایٹھ لیا ہے مہنگائی بڑھا کے جس کی کلپنا نہیں کی جا سکتی مہنگائی بڑھ گئی دس سال میں ہر چیز کی قیمت بڑھا دی اور ہمارے کسان بھائی جانتے ہوں گے لاغت بڑھائی جا رہی ہے لگاتار یہاں کے ہمارے کسان بھائیوں کو وہ سمیں بھی یاد ہوگا جس سمیں کسان آندولن دلی میں چللا تھا بہت سارے کسان بھائی سمرتھن میں گئے تھے اور جو پہنچ نہیں پائے تھے وہ اپنی جگہ رہ کر کے سمرتھن کر رہے تھے بی جے پی کے لوگوں نے آندولن کو روکنے کے لیے بڑی بڑی آر سی سی کی دیوال لگا دیں سڑکوں پہ کیلیں ٹھوک دیں دیزل ٹیکٹروں کو بھرنے نہیں دیا لیکن اس کے باوجود بھی دیش کے کسان ہوا اکھٹا ہو کر کے دھرنے پر بیٹھ گئے کئی دنوں سال بیٹھے رہے انتو گدوہ سرکار کو تینوں کالے قانون باپس لینے پڑے تب کسان گھر پہنچے کسانوں کو یاد ہے کہ ایک ہزار کے لگوا کسان سعید ہوئے تھے یہ جو بی جے پی والے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور ہم تو اپنے پتکاس ساتھیوں سے کہیں گے وہ آکڑے نکلوائیے بی جے پی کے دس سال میں ایک لاکھ کسانوں نے آدمتیا کی ہے یہ جو لوگ سپنا دکھا رہے ہیں کہ وکسد بھارت وش گروہ بھارت بن جائے گا کیا دنیا میں کہیں بھی دس سال میں ایک لاکھ کسانوں نے آدمتیا کی ہوگی کہیں کسانوں نے آدمتیا نہیں کی کیول بھارت میں اور وہ بھی تب جب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار یہاں پچھلے دس سال سے ہے کسانوں کو دھوکہ دیا انہوں نے اور ہمارے نوجوان جانتے ہوں گے یہاں کھڑے ہوئے ہیں ان کا بھوست ختم کر دیا یہاں بہت سارے نوجوان ہیں جنہوں نے پریشہ کی تیاری کی ہوگی اپنے سنسادنوں سے پریشہ دینے گئے پڑھائی کری ٹریننگ کری اس کی تیاری کی کئی نوجوان ہیں جنہوں نے کوشنگ لی اور جب پریشہ دینے گئے گھر لوٹ کر کے آئے تو پتہ لگا پیپر لیگ ہو گیا اور کوئی ایک پیپر لیگ نہیں ہوا یہ نوجوان جانتے ہوں گے جتنی پریشہ ہوئی ہیں اوہ تب دیس سرکار کی ہر پریشہ کا پیپر لیگ ہو گیا ابھی آئے تھے دو نمبر والے نیتا پتہ نہیں ہاں بھی سبا کر کے گئے ہوں گے کہ نہیں کر کے گئے آس پاس کہیں کر کے گئے ہیں اور لکھنوں والے تو ہر جگہ گھوم رہے ہیں یہ پہلی سرکار ہے جو لیکے جس کا رکی نہیں پا رہا ہے بتاؤ پیپر لیگ ہوئے کے نہیں ہوئے اور ابھی جب بھرتی گئے تھے نوجوان پولیس کی بھرتی دیکھنے گئے تھے ساٹھ لاکھوں لاکھ بچوں نے پرچہ بھرا جب گھر لوٹ کر کے آئے گھر بیٹھ گئے تو پتہ لگا یہ پولیس کی بھرتی کا بھی پیپر لیگ ہو گیا لاکھوں نوجوان ایسے ہی رہ گیا میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ سرکار نوکری نہیں دینا چاہتی ہے اس لئے پیپر لیگ کرا رہی ہے اور جب پہلا پیپر لیگ ہوا تھا تب ہی پکڑے گئے ہوتے تو شاید اتنے پیپر لیگ نہیں ہوتے پیپر لیگ کے کارڑ اتہ پولیس میں ساٹھ لاکھ نوجوانوں کا انہوں نے بھبست چھین لیا ان کو نوکری نہیں دی ہے جنہوں نے پریشہ لکھی تھی اگر ہم ساٹھ لاکھ ہی ناراج ہے سرکار سے اور ان کے پریوار کے دو لوگ اور جوڑ دیں ماں باپ تو اگر ایک پریوار میں تین لوگوں کا بوٹ ان کے خلاب چلا گیا تو بتاؤ ساٹھ لاکھ کا گڑا اگر ہم نے کر دیا تین سے تو ایک اور اسی لاکھ ہوتا ہے اور ایک اور اسی لاکھ کا بھاگ اگر ہم اسی لوگ سماوں سے دے دیں تو ہر لوگ سما میں دو لاکھ پچھززار بوٹ کم ہو گیا بتاؤ کم ہو گیا کے نہیں ہو گیا اور جب سے دیوے ساکی جی پرتیاسی بن گئے تب سے بی جی پی والوں کو نیند نہیں آ رہی ہے ایٹا کے بیٹوں نے اس بار کمال کر کے دکھا دیا ہے کہ بی جی پی کے ہو سڑا دیا ہے اس بار بتاؤ بروڈیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور ان کے پاس جواب نہیں ہے کہ نوکری کیوں نہیں دے رہے اور نوکری نہیں ہم جانتے ہیں ایٹا کے اور مینپوری اور آس پاس کے جلے جو اپنے گھر کے جلے ہیں یہاں کے نوجوان ہمیں صاحب فوج کے لیے جاتے تھے بڑے پیمانے پہ یہاں پر گاؤں گاؤں لوگ فوج کی تیاری کرتے ہیں سب سے زیادہ اگر فوج سے ریٹائر لوگ ہو کر کے آئے ہیں اگر پنشلیم میں وہ جلے ہیں مضفن اگر اور جلے ہیں تو اگر ہمارے آس پاس کے جلے ایٹا مینپوری فرجات وہ جلے ہیں جس میں سب سے زیادہ لوگ فوج میں جاتے تھے اور فوج سے لوٹ کر کے آتے تھے اس سرکار نے بی جی پی کے لوگوں نے پوری جانکاری حاصل کی کہ یہ فوج کے لوگ جاتے ہیں تو ان کے گھر کی آرتکستی کیسی رہتی ہے ان کا سماجی کس طر کتنا بڑھ جاتا ہے جب بی جی پی کو یہ پتہ لگ گیا سروے کے بعد کہ گاؤں کا جوان نوجوان جب جاتا ہے فوج میں اور سیوہ کرنے جب دیش کی جاتا ہے سیما کی رکشہ کرتا ہے تو نہ کہ بھل جوان دیش کی رچھا کرتا ہے بلکہ اپنے گھر کا سماجی کس طر بھی بہتا کر دیتا ہے اس کے آنے والی پیڑی پڑھ لکھ لیتی ہے اس لئے جانبوش کر کے انہوں نے پکی نوکری کو روکنے کا خام کیا ہے فوج کی پہلے جیسے بھڑتی ہوتی تھی وہ بند کر دی اور یہ جو اگنی بیر بیوستہ لے کر کے آئے ہیں میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اور فوج کے لوگوں سے جو ریٹائر ہیں ان کو تو سممان ملتا ہے پینشن ملتی سب کچھ انڈیا گڑھ بندن کی سرکار بنے گی تو یہ اگنی بیر جیسی نوکری سماپ کر کر کے پہلے جیسی بھڑتی شروع کرانے کا کام کریں گے یہ بی جے پی والوں نے بی جے پی والوں نے ابھی تو فوج کی بھرتی چار سال کی کی ہے یہ دوبارہ سرکار میں آگئے تو یہ جو کھاکی والے گھوم رہے ہیں کبھی کبھی گستہ دکھاتے ہیں ان کی بھی نوکری تین سال کی ہو جائے گی اور جب یہ تین سال بعد باپس آئیں گے تو ہمارے آپ کے ساتھ ہی یہی گھوم رہے ہوں گے کبھی کبھی پتکار ساتھی پوچھتے ہیں کہ تین سال کی کیسے نوکری ہو جائے گی میں ان سے پوچھتا ہوں یہ بتاؤ پورے دیش کو کسی کو پتا تھا کہ اگنی بیر چار سال کی نوکری ہو جائے گی بتاؤ آپ کو کسی کو پتا تھا کہ آدھی رات نوٹ بندی ہو جائے گی کسی کو پتا تھا کہ جی ایس ٹی لاغو کر دیں گے کسی کو پتا تھا کہ بی جے پی کے لوگ الیکٹرورال بانڈ سے ہزاروں کروڑ پر بسہول لیں گے تو اس لئے یہ بھی ساتھ دھان رہے ہیں فوج کی اگر چار سال کی نوکری ہو جائے گی تو ان کی بھی تین سال کی نوکری بی جے پی والے کر دیں گے اور یہ اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ انہیں نوکری نہ دینے پڑے آرشن نہ دینے پڑے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں آج کل بڑے بڑے جو دلی سے لے کر کے اور جو بی جے پی کو کبھی کبھی سجاب دیتے ہیں جو کیول بھارت کا نہیں دنیا کا سب سے خطرناک پریوار ہے انہیں ہمارے آپ کے پریوار کی تو چنتہ ہے لیکن ان کے ساتھ ایک سب سے خطرناک پریوار ہے جو آرشن ختم کرنا چاہتا تھا اب بوڑ چاہیے تو کہہ رہے کہ آرشن ختم نہیں ہوگا آرشن نہیں ختم ہوگا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتاؤ اگر بھارت سرکار کی بڑی بڑی کمپنیاں بک جائیں گی اور پرائیویٹ ہاتھوں میں چھلی جائیں گی تو آرشن کہاں ملے گا یہ جو ہوای جاج والی بیفاگ بیز دیا ائرپورٹ بیز دیا جس میں لاکھوں لوگوں کو نوکری ملتی تھی بتاؤں وہاں کیا آرشن لاغو ہوگا اگر ریل بک جائے گی تو کیا ہوا آرشن ہوگا اسپتال میں جو آؤٹ سورس پہ نوکری آگئیں کیا اس میں آرشن ہوگا اور یہ اگر بھرتی سے لے کر کے اور جو کر رہے ہیں سمیدہ اور آرشن پہ اس میں کیا آرشن ہوگا یہ نکے بھرت نوکری ختم کرنا چاہتے ہیں بلکہ آرشن بھی ختم کرنا چاہتے ہیں یہ ان کی بڑی ساجس ہے لیکن ہم سماج بادی لوگ ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے یہ جہاں جا رہے ہیں یہ بی جے پی والے جہاں جا رہے ہیں ہم لوگ کی برائی کر رہے ہیں جہاں جاتے ہیں برائی کرتے ہیں لیکن اس بار ہم لوگوں نے تیہ کر لیا ہے کہ ان کی بینڈ باجے سے بیدائی کریں گے بہت دھول نگار سے بیدائی کریں گے یہ چودے میں آئے تھے اور چوبیس میں چلے جائیں گے انہوں نے بہت انجائے کیا ہے بہت لوگوں کو تکلی پریشانی پہنچائی ہے جھوٹے مقدمے لگے ہیں بتاؤ یہاں جھوٹے مقدمے لگے سماج بادیوں پہ کہ نہیں لگے نہ کہ بس سماج بادیوں پہ عام جنتہ پہ بھی جھوٹے مقدمے لگا دیئے نہ جانے کتنے لاکھوں کی سنکیہ میں ہیں جن پر یہ سرکار نے جھوٹے مقدمے لگائے آپ سوچئے دلی کے مکہنتی کو جیر بھیج دیا آپ آدمی پارٹی کے مکہنتی کو بتاؤ جھوٹے مقدمے لگا کر کے بھیجا کے نہیں بھیجا اگر کوئی آروپ ہے تو آروپ تو کسی پہ بھی لگا دو آپ آروپ لگا کے ہی جیل بھیج دیا اور آپ کی جو پول کھل گئی الیکٹرال بانڈ سے کوئی سوچ سکتا ہے ہم اور آپ لوگ بھی کبھی کبھی کچھ کارکیم کرتے ہیں لوگ سہیوک کرتے ہیں ہجار دو ہجار روپے کا سہیوک کر دیتے ہیں پانچ ہجار روپے کا سہیوک کر دیتے ہیں ایک لاکھ کا جو سمپن ہوتا ہے وہ سہیوک کر دیتا ہے لیکن سوچو بی جے پی کے لوگوں کو کتنے روپے کی مدد ہو رہی ہے ایک ہجار کروڑ کی چھہ سو کروڑ کی پانچ سو کروڑ کی چار سو کروڑ کی اور انہوں نے تو اس کو بھی نہیں چھوڑا جو ویکسین والی کمپنی تھی اس سے بھی پیسہ بس ہول لیا جو کروڑا میں ویکسین لگوا رہے تھے اس کمپنی سے چندہ بسولہ کے نہیں بسولہ اور ان سے چندہ اسی لئے بسولہ ہے انہیں ڈرائیا دھمکایا انہیں جھوٹے مقدمے لگانے کے لئے کہا ای ڈی سی وی انکم ٹیکس بھیج دی انکم ٹیکس ای ڈی سی وی آئی ان کو بھیج کر کے انہوں نے چندہ بسولہ ہے اس لئے اس بار ان چندہ بسولنے والوں کا حساب کتاب ہوگا اور ایک ایک بوٹ ڈال کر کے ان کو ہٹانے کا کام انڈیا گڑھ بندن کرے گا جو پشم سے ہوا چلی ہے جو پہلے چھنڈ سے ہوا چلی ہے بتاو بی جے پی کا صفایہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ نہیں ہوتا چلا جا رہا ہے کیا ایٹا والوں اس بات چھوڑ دو گے نہیں دس اے بی پی گنگا خبر آپ کی زواب کی